فیس کے لئے تو آپ کو بہت سارے پروڈکٹ مارکٹ میں مل جائیں گے آپ لوگ سکن کیئر کے نام پر فیس کی ہی کیئر کرتے ہوں گے اور میں نے بھی ابھی سیون ڈیز سیریز میں آپ کو زیادہ تر پروڈکٹ جو بتائے ہیں آپ کے فیس کے لئے ہی بتائے ہیں لیکن ہماری بوڈی کا کیا بوڈی پر بھی تو ہمارے ایکنے مارکس ہوتے ہیں سکارس ہوتے ہیں نیٹ اور ایلبو وغیرہ ڈارکننگ ہوتی ہے ٹیننگ کی وجہ سے ہماری بوڈی ڈارک ہوتی کیونکہ ہمارے فیس پر تو سنسکرین بھی اپلائے کر لیتے ہیں سکاف سے بھی کور کرتے ہیں فیس کو ہم بہت زیادہ پروڈکشن پروائیڈ کری دیتے ہیں لیکن ہماری جو بوڈی ہیں اس پر ہم زیادہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں جس سے ہمارا فیس تو کلیر گلوئنگ اور اچھا لگتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ پیر اور باقی بوڈی ایسی لگتی نہیں کہ وہ ہماری ہی ہے بلکل اگر فیس کے پاس ہاتھ لے کر جاؤ گے بلکل ٹین ڈارک لگے گا اور فیس بلکل گلوئنگ اگر آپ کی بوڈی بھی آپ کے فیس کے اکورڈنگ بلکل ڈارک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے اور آج میں ایسے پروڈکٹ کو انٹریڈیوز کرنے والی ہوں جو آپ کی بوڈی کے ساری پرابلمز کو ختم کر دے گا تو میں بات کر رہی ہوں سیون ڈیز ارگینک کی گلو اپ اسکن ریڈی انس کریم کی جو کہ ہماری بوڈی کے لیے ہی بنائی گئی ہے اگر آپ فیس پر پروڈکٹ جو اپلائے کرتے ہیں اسی کو بوڈی پر اپلائے کرو گے تو وہ اتنا ایفیکٹ نہیں دکھائے گی کیونکہ جو فیس کے سکن ہے وہ کافی پتلی ہوتی ہے بوڈی کی کمپیریزن میں تو جو پروڈکٹ فیس کے لیے کام کرتے ہیں وہ بوڈی پر نہیں کام کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے اس کے آورٹر پیکیجنگ کی کارڈ بورڈ کی آورٹر پیکیجنگ میں ہمیں ریسیب ہوتا ہے اس پر سب ہی انفرمیشن مینشن کی ہوئی ہے اس پر بھی مینشن کی ہوئی ہے پلس جو انر پیکیجنگ ہے اس پر بھی مینشن کی ہوئی ہے آپ کو سب کچھ مل جائے گا یہاں پر انگریڈینٹ لسٹ ہے ساتھی کیسے اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ اس کی مینفیکٹرنگ ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ اور جو ایمار پہ بغیرہ ہے سب کچھ یہاں پر مینشن کی ہوئی ہے انر پیکیجنگ کی بات کریں تو اس طریقے کی ٹیوب پیکیجنگ میں ہمیں ریسیب ہوتی ہے سیون ڈیز ارگینک کی جو سب ہی پیکیجنگ ہیں almost similar ہیں سب ہی پروڈکٹ اسی طریقے کی پیکیجنگ میں ہمیں ریسیب ہوئے ہیں کچھ پروڈکٹ ہیں جن کی پیکیجنگ ڈیپرینٹ ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی بیک پر سب بھی جو بھی انفرمیشن ہے وہ سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انگریڈینٹس کی بات کریں تو الویرہ لائکروش ایکسٹریکٹ راتنجود ایکسٹریکٹ ملبری ایکسٹریکٹ یہ ساری ہی انگریڈینٹس اسکن وائٹنگ اینڈ لائٹنگ کی پروپرٹیز رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ڈاک سپورٹ ان کو بھی لائٹ کرنے کا کام کرتے ہیں الویرہ جو کہ ہماری سکن کو مویشترائز کر کے جو ہیلنگ پروپرٹیز رکھتا ہے تو ہماری سکن پر کسی بھی ریزن سے سن سے یا کسی اور پولیشن سے جو بھی ڈیمیج ہوگی رہا اس کو بھی ریکبر کرتا ہے یہ پروڈکٹ کلیم کرتا ہے کہ سکن کو سوفٹ پینائے گا ڈاک سپورٹ کم کرے گا پگمنٹیشن ہٹائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایجن کی پروسس سے اس کو بھی کم کرے گا تو چلیئے میں آپ کو دکھا دیتی کہ اس کا ٹیکچر کیسا ہے اس کے بعد آپ کو اپلائے کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھک کنسسٹنسی ہے اس کی اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد میں بہت ایزی لی ایبزورف بھی ہو جاتا اسکن میں تو بلکل بھی ہیوی فیل نہیں ہوگا اپلائے کرنے کے بعد آپ کی سکن کافی سوفٹ این سمودھ فیل ہونے لگے گی آپ کو دیلی رہانے کے بعد اس کو آپ کو اپنی پوری باڈی پر اپلائے کرنا ہے آمس پر فیٹ پر ایل بو نی یا جہاں پر بھی ڈاکننگ وغیرہ ہو رکھی وہاں ہر جگہ پر اس کو اپلائے کر لینا ہے ریگولر یوز کرنے کے بعد دو یا تین مہینوں میں دیکھ ویڈیو کو لائکن چینل کو سبسکرائب کریں تین کیو مہینوں